شہزاد صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گے آپ کو بھی ایسا لگتے کہ کئی نہ کوئی میسج دیا گیا اس ملاقات کے ذریعے کسی کو اور کیا یہ میسج صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف سے دیا گیا یا گنڈا پورج صاحب نے بھی کوشش کیا ہے کسی اور کو میسج دینے کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آشما اچھا میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے کبھی ہاتھی کو دیکھا تو ہاتھی کی سونڈ کے ساتھ دو لمبے لمبے یوں دانت ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی ان دانتوں سے ہاتھی کو کبھی کچھ کھاتے ہوئے دیکھا ہے میرا نہیں خیال کہ کبھی ان دانتوں سے کچھ کھایا دکھانے کے دانت اور ہوتے ہیں تو دکھانے کے دانت کچھ اور ہوتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریٹنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ صرف میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ پروگرام میں بیٹھ کے آپ ایک دوسرے کے اوپر گلاس پھینک دیتے ہو آپ ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ چھوڑ دیتے ہو آپ گالم گلوچ کرتے ہو اور یہ کرتے ہو اور اس کے بعد وہ پیس ایسا وائرل ہوتا ہے لوگوں کو نشہ لگ جاتا ہے کہ یہ اگر طریقہ مشہور ہونے کا ہے تو بڑا بڑا دس بات ہے تو ریٹنگ بڑھتی ہے پروگرام کی تو اگر ہم ان سیاستدانوں سے متعلق یہ خیال کریں کہ یہ کسی اور سیارے سے آئے ہیں یہ کسی بہت یہ واقعی اشرف المخلوقات ہیں ہم سے بہتر انسان ہیں اور یہ اخلاقیات کی بڑی پابندی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو اس غلط فہمی میں مطلع نہیں ہونا چاہیے یہ لوگ بھی ریٹنگ لے رہے ہوتے ہیں بیسیکلی اپنی آڈینس سے بات کر رہے ہوتے ہیں یہ دکھاوے کی لڑائی ہوتی ہے اگرنا آپ نے بھی جب کبھی اب تو خیر آپ کے پروگرام کا فارمٹ کچھ ڈیپرنٹ ہے جب آپ سیاستدانوں کو بلاتے اور بٹھا دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ بریک میں کس طرح سے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ آتھ مار کے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھا ناظرین کو کتنی خوبصورتی سے ہم نے بے کو بنایا تو میرے نزدیک یہ دونوں کے اختلافات بھی اسی طرح کے تھے جس طرح کی اب دوستی آپ دکھا رہے ہیں لیکن اس میں ایک چیز میں حقیقت ہے کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ جن دنوں میں مولانا فضل الرحمان چھبیس میں آئینی ترمیم کے سلسلے میں مرکز و مہور بنے ہوئے تھے پاکستانی سیاست کا تو اس وقت جو بڑے مہربان لوگ جو پنڈی میں بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں ان کو ایک ریپورٹ یہ بھی گئی تھی کہ بلاور جو ہیں وہ مولانا اور پی ٹی آئی کو اس بات پہ کنونس نہیں کر رہے کہ کوئی چھبیس میں آئینی ترمیم کو چلایا جائے اس میں ان کو یہ بتایا گیا اب میں اس کی تصدیق یا تردید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں بلاور غالباً ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ چھوڑو ان کو مسلم لیگ روم کو چھوڑو بیسیکلی ہمیں بی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تو اس سیچویشن کو کنٹرول کرنا چاہیے